اسلام علیکم ڈیر بیورز ڈیر سبسکرائبر امید آپ بچے ہوں گے جیسے ہمارا کریکنگ کا ٹاپک چال آتا تین لیکچر میں نے اس کو اوپر دی ہے اب چوتہ لیکچر ہے چوتہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو شارٹس یا پارٹس میں کرنوٹ کیا تھا کہ ہمارے بچے اس کو مکمل دیکھ سکے اگر میں ایک لمبا لیکچر بناتا تو ہمارے کیمرے کی وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے بہرحال بچوں کی اوپر بوجھ ہو جاتا ہے اب ہے وہ جو کریکنگ کے میں نے پوسیبیلیٹیز آپ کو بتائے کہ بڑے کمپوڈوں کو آپ کٹینر میں ڈال کے اس کو کریک کرتے ہو تو کس کس طرح کے کمپوڈ ایکسپیکٹیڈ ہے بنا سکتے ہیں اب وہ کون سے طریقے سے ہوں گے یا کون سے ٹائپ سے ہوں گے کریکنگ وہ تین طرح کے ٹائپ سے اب وہ ٹائپ کو بھی ہم ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں ٹائپ صاحب کریکنگ سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے ترمل کریکنگ کچھ چیزیں نام ہی بندی کو بتا دیتی ہے ترم کا مطلب کیا ہے ہیٹ ہیٹ کی وجہ سے کریکنگ مطلب آپ کسی کمپوڈ کو نیچے سے ہیٹ دیتے ہو حرارت دیتے ہو حرارت کی وجہ سے وہ جا کے ٹوٹ کے مختلف کمپوڈ میں کنوڈ ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ترمل کریکنگ ترمل کریکنگ آپ مالیکیول بائی مینز آف ہیٹ ایٹ ہائی ٹمپریچر اینڈ پریشر مطلب ہائی پریشر ہو ہائی ٹمپریچر ہو اور ٹمپریچر کی وجہ سے کوئی کمپوڈ ٹوٹے گا تو اسے ہم کیا کہیں گے ترمل تو یہ کونسی ٹائپ ہو جائے گی ترمل کریکنگ ہو جائے گی اس کا ترمل کریکنگ یہ ہم سے ایک بات کہہ رہا ہے یہ جو تکنیک ہے یہ کس چیز کے لئے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے انسیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ کا مطلب کیا ہے انسیچوریٹڈ کا مطلب ہے الکین اور الکین کی بات ہو رہی میں نے اس کو تھوڑا اور اس سے میں نے بنایا الکین پلس الکین جو پہلی پوسیبلٹی تھی جو پہلی پوسیبلٹی تھی جیسی مثال کی طور پر میں نے لیا آٹھ کاربنوالا الکین کیا لیا آٹھ کاربنوالا الکین لیا ٹھیک آٹھ آٹھ کو دو کیسے اثر اپ دوگے تو ہو جائے گے آٹھ دونی سولہ سولہ میں دو جمع کروں گے تو اٹھارہ مطلب آکٹین کی بات ہو رہی ٹھیک آکٹین کو میں نے کریک کیا تھوڑا ٹھیک اس سے میں نے مثال کے طور پر میں نے تین کاربنوالا الکین بنایا تین کاربنوالا الکین بنایا اگر میں آٹھ سے تین نکالوں گا تو کتنے بچیں گے آٹھ سے میں تین نکالوں گا تو بچیں گے پانچ تو پانچ کاربنوالا الکین بنے گا کیا بنے گا پانچ کاربنوالا الکین بنے گا تو کومن سینس کی بات ہے اگر تین کاربنوالا الکین ہوگا تین دونی چھے اور دو آٹ ہو جائیں گے ٹھیک اور اگر پانچ کاربن وال الکین ہوگا پانچ دونی دس ٹھیک تو دیکھیں دس دو آٹ یہ ہو جائیں گا ٹارہ بیلنس مطلب یہ کیا بنا یہ دیکھیں انسیچوریٹڈ آئیڈو کاربن کیا بنا انسیچوریٹڈ آئیڈو کاربن ٹھیک میری مرض یہ میں پہلا رول یہ پہلے پوسیبلٹی کو ڈسکس کیا دوسری پوسیبلٹی میں بھی ہمارے پاس انسیچوریٹڈ آئیڈو کاربن بن سکتے ہیں تیسرے میں بھی بن سکتے ہیں میری مرض یہ میں کوئی الکین لیتا ہوں مثال اسی کمپورٹ کو بھی لیتا ہوں میں اس کو کریک کرنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں کریک میں دو الکین اور ایک ہاریڈوجیٹ میں کننٹ کرنا چاہتا ہوں دو الکین کو میں کیسا کننٹ کروں گا اگر سی فور ہے تو الکین کیا بنے گا چار دونی آٹ اور دوسرا بھی سی فور ایچ اےٹ ٹھیک دیکھیں آٹھ دونی سولہ یہاں پہ اٹھا رہا ہے تو کیا نکلیں گے ایک ہائیڈوجن کا مالیکیوں نکلے گا ٹھیک اب یہ کیا بنا یہ بنا بیوٹ بیوٹین یہ بنا بیوٹ بیوٹین ٹھیک ٹھیک مطلب یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں انسیچوریٹڈ آئیڈوکار بنے یہ دونوں کیا ہے انسیچوریٹڈ آئیڈوکار بنے تو میں نے الکین لیا کون سا لیا اوکٹین کون سا لیا اوکٹین اوکٹین سے میں نے بیوٹین بیوٹین اور ہائیڈرشن کیس نکال دیا میں نے یہاں پہ بھی اوکٹین لیا اوکٹین سے میں نے پروپین بنایا کیا بنایا پروپین بنایا اور پینٹین بنایا کیا بنایا پینٹین بنایا تو کینے کا مطلب کیا ہے یہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں کیا پروائیٹ کروں گا ہائی ٹمپریچر ہائی ٹھیک ہائی ٹپریچر ہائی ٹپریچر تو اس کرکنگا ہم کیا کہیں گے ترمل کرکنگ دوسرے کرکنگ کی طرف آتے ہیں کیٹلائٹک کرکنگ اب کیٹلیسٹ ہم کیوں ڈالتے ہیں ہم اس نیت سے کیٹلیسٹ ڈالتے ہیں اس مکسچر کے اندر تاکہ ہمارا ہیٹ بچے ہمیں نقصان کم ہو ٹھیک نقصان کم ہو تو ایسے کرکنگ کو ہم کیا کہیں گے کیٹلائٹک کرکنگ کیسے the cracking up molecule at a low temperature temperature دیکھیں اس میں temperature ہاں اس میں temperature approximately تقریباً 700 degrees centigrade سے ایباو لیا جاتا ہے اور یہ کیا ہے یہ 500 سے نیچے ہے تو temperature آپ کا بچ کیا کس وجہ سے بچا اس مکشور کی وجہ سے بچا کس مکشور سے اس مکشور کی وجہ سے بچا وہی بات تو یہ در کہہ رہے cracking up molecule at a low temperature and low pressure to atmospheric by using ketolets اس کا کٹرائی ٹھیک رہیں in this case مکشور آپ aluminium oxide and silicon dioxide مثال کے طور پر میں نے کلکین لیا کونز کلکین لیتا ہوں چلے میں لے لیتا ہوں مثال سولہ کاربنوالالکین ٹھیک کیا لوں سولہ کاربنوال سولہ کے توائٹوجین کتنے ہوں گے سولہ دونہ بتیس بتیس اور دو چونتیس ٹھیک ٹھیک اب میں اسے کیا بنا ہوں اب میں اسے کیا بنا ہوں ٹھیک میری مرضی میں پہلے پوسیبلٹی کو پالو بگٹ دوسری بھی تیسری بھی چوتی بھی پانچ بھی چھٹی بھی ٹھیک چلے دوسری پوسیبلٹی تیسری پوسیبلٹی کو فالو کر دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں یہ چوتی بھی کر سکتے ہیں بلکہ تیسری پوسیبلٹی کو فالو کر دیتے ہیں تین ملکین بناتے ہیں کیا بناتے ہیں تین دوسری زیادہ بناتے ہیں انسیچوریٹی ٹھیک تو 16 کاربن ہے تو پہلے میں 5 کاربن والا کار دیتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا میں کار دیتا ہوں 6 کاربن والا دوسرا میں کار دیتا ہوں 6 کاربن والا 16 اور 6 ہوگے 11 اب تیسرہ جو ہے پھر 5 کاربن والا کار دیتا ہوں کیا چیز الکین اگر یہ الکین ہے ان سے شیرڈیڈ ہے تو پانچ دن عوض دس یہاں پہ 10 آئیں گے پانچ دن عوضD دس یہاں پہ دس آئیں گے اور یہ چھے دنی بارہ ٹھیک بارہ یہ ہو جائیں گے دس دس بارہ اور ہاں ایک ہائیٹروجن نکلے گا کیا نکلے گا ایک ہائیٹروجن کا مالک کیوں نکلے گا اب یہ کریکنگ میں نے ہائی ٹمپریچر پہ نہیں کیا میں نے ٹمپریچر کے لئے رو رکھا ٹھیک کیا رکھا لو تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا لو ٹمپریچر لو پریشر ٹیک لو پریشر کتنا لو پریشر ٹو آٹموسپیرک پریشر ٹیک پریشر میں نے یہاں پہ لو رکھا ٹپریچر لو کیا لیکن یہاں پہ میں نے ایک کام کیا کٹلیس ڈالا ایلومینیم اوکسائیڈ اوبلیک سیلیکان ڈائی اوکسائیڈ کا مکشر ڈالا ٹیک مکشر ڈالنے سے کیا ہوا کہ یہ کمپورٹ آسانی سے ان کمپورٹوں میں چینج ہوا ٹیک پینٹین پینٹین اور ایکزین میں چینج ہوا کس میں پینٹین ایکزین پینٹین میں چینج ہوا ٹیک پینٹین ایکزین پینٹین میں چینج ہوا اور ساتھ میں ہائیڈوجن گیس بھی لائبریٹ ہوا ٹیک یہ کیا تھا میں نے ٹمپریچر کو بچانے کیلئے میں نے حرارت کو بچانے کیلئے کیٹریسٹ کا استعمال کیا اب آتے ہی سٹین کریکنگ کی طرف دکھی پینٹین میں پینٹین ایک بچان پینٹینے کینتر میں پینٹین ہے پی سٹیم کریکنگ میں جب کپڑڈ tastو ہے مثال کے طور پر ہم نے پندرہ کاربنو والا الکین لیا پندرہ دونہ تیس اور دو بتیس ٹھیک ہم یہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہیں سٹیم کریکنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک سٹیم کریکنگ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ سے کیا کر رہے ہیں کہ سٹیم کریکنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے ہائیر ہائیڈرو کاربن کوئی بھی ہائیڈرو کاربن آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو اور ساتھ میں سٹیم سٹیم کا مطلب کیا ہے ایچ ٹو او گیس ہوا میں لے سکتے ہو ٹھیک اور وہ آپ کے پاس نمبر آف possibilities بنائے گا تو چلو پہری possibility ہم بنا سکتے ہیں مثال میں نے دس کاربنو والا الکین بنایا اور دس کاربنو والا کے تو پانچ کاربنو والا میں کیا بناوں گا الکین ٹھیک تو اگر دس کاربنو والا الکین ہے تو دس دونہ بیس بیس اور بائیس اور ہائیڈرجن کتنے ہو جائیں گے ہائیڈرجن بائیس ہو جائیں گے اور یہاں پہ پانچ دنی دس دس ہو جائیں گے مطلب میرے پاس کیا بنا یہاں پہ میرے پاس کیا بنا بیکین اور یہاں پہ کیا بنا پینٹین میں نے کس چیز کی مدد لی کس چیز کی مدد لی سٹین کریکنگ کی مدد لی سٹین کو یوز کیا اور ہائر آئیڈو کاربن کو بھی ساتھ میں یوز کیا تو امید کرتا ہوں یہ ترمل کریکنگ کیٹلائٹک کریکنگ اور سٹین کریکنگ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک تو چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ سبسکرائب کریں انشاءاللہ کریکنگ کا ٹاپک اب میں سمجھتا ہوں آپ کیلئے مزاق بن چکا ہے آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہو اور دعا میں مجھے یاد رکھیں بہت ایجاد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گا ری فارمنگ کے ساتھ آزر ہوں گا اس گرمی میں ٹک ٹاک گرمی چل رہی ہے کوئیٹا شہر میں اس گرمی میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں تو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ